موسیقی رہا ہے RSS کے پرمک موہن بھاگوت جی یہ بار بار کہتے ہیں کہ آرکشن پر پنر ویچار ہو یعنی SC اور BC کے آرکشن پر پنر ویچار ہو اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ان کے ساتھی کہ آرکشن سے سماج میں الگاو واد ہو رہا ہے اس پرکار کی اس پرکار کی اتجک اس پرکار کی نندنی ہے بھاشا کا استعمال بھاج اپا کے لوگ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ جب پشراورک اکٹھا ہو کر رنکار کرے گا تو ستہ کا سیہاسن ہریانہ اور ڈلی دونوں کی سرکاروں کا ڈولے گا آج پشراورگوں کے لیے ایک نئی دشا اور دشا جو کانگریس پارٹی سابط کرے گی ہم نے اس کی ویاکیا بھی کرنے کا پریاس کیا ہے آدھرنیے ساتھیوں ڈلی اور ڈلی کی سرکار سے اور ہریانہ کی سرکار سے آدھرنیے موڈی جی اور آدھرنیے کھٹر صاحب سے پوچھنے کی آوشکتہ ہے کہ پشراورگ کے لوگ آج دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مضبور کیوں ہیں جب ووٹ چاہیے تو پشراورگ کا ووٹ بینک ہو پرنتو جب روزگار اور روٹی چاہیے جب ستہ میں بھاگیداری چاہیے جب ستہ میں حصے داری چاہیے تو پشراورگ کو نکار کر پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے پشراورگ اب اتیجت بھی ہے اور سنگتت بھی اب یہ ہنکار جو کیتھل کی پویتر درتی سے اٹھی ہے یہ پورے ہریانہ اور دیش میں جائے گی ہم جب تک چپ نہیں بیٹھیں گے جب تک بھارتی جنتہ پارٹی معافی مانگ کر اپنا قدم واپس نہیں لے گی آدھرنی اے کھٹر صاحب کو اہنکار سے اہنکار ہو گیا وہ اہنکار سے گرست ہیں اور ان کو یاد ہونا چاہیے ایتیاز کے پنے پلٹ لیجی آدھرنی اے کھٹر صاحب کسی بھی ستہ داری انسان کا کسی بھی راجہ کا جو اپنے آپ کو سب سے ویدوان کہا کرتے تھے ہندوستان سے لے کر اور ہندوستان کے باہر تک اہنکار کسی کا بچا نہیں آپ کے اہنکار کو بھی یہ گریب جو سماج کے ساتھی ہیں وہ چور چور کریں گے آپ کی ستہ کا سیاستہ اب ہوا میں ڈول رہا ہے جس دن آپ درتی پر آئیں گے آپ کو واسطہ وقتہ گریب ایسی اور بیسی ورک کے لوگ بتائیں گے پہلے یہ بتائیے کہ آپ گریب کیارکشن کے ادھکار پر حملہ کیوں بھول رہے ہیں گریب انسوچی جاتی کے ساتھیوں سے گریب جانگڑا سماج سے دیمان سماج سے پانچال اور پرجاپت سماج سے کشپ اور سینی سماج کے ساتھی یہ جاننا چاہتے ہیں میری روٹی کیوں چھین گئے ہیں اس لئے اس پر پردہ مت ڈالیے کسی اور مدے سے جو مدہ ہریانہ کا ہے اس پر چرچہ کریے اور یہ بتائیے کہ ایسی اور بیسی یہ ادھکاروں پر حملہ کیوں بولا جائے آرتیے جنتہ پارٹی کی سرکار بیک ورڈ کلاس کا ساڑھے پانچ پرتیشت آرکشن کھا گئی ہے آرٹی آئی سے اب یہ صاف ہے کہ آرکشن ستائیس پرتیشت بیک ورڈ کلاس کا نہیں ساڑھے اکیس پرسنٹ ہے اور اس کی میں نے آپ کو بیاکشہ کر کے دی 32 لاکھ 57 ہزار دیش میں نوکریہ ہیں اس میں سے ایک لاکھ 80 ہزار نوکریہ بیک ورڈ کلاس کے کھاتے کی کھالی گئی ہے یعنی ایک کروڑ لوگوں کے پیٹ پر سیدھے لاکھ ماری گئی ہے ستائیس پرتیشت آرکشن کو ختم کرنے کی ساجش اور موجودہ ستائیس پرتیشت میں سے بھی ساڑھے پانچ پرتیشت کو کھالینا بھارت سرکار کے 89 سچیوں میں سے ایک سچی بھی بیک ورڈ کلاس سے نہیں لگانا یہ پوروہ گرہ دلی اور ہریانہ کی سرکاروں کو یہ دکھاتا ہے پر ڈلی اور ہریانہ کی سرکاریں جان لیں جب جنتہ کا بلبلہ اٹھتا ہے تو ستہ کا سیہاسن ڈولتا ہے آج آپ رو تک میں کیرائے کی کتنی بھی بھیڑی کٹھی کر لیں پر یہ جو گریب آئے ہیں ان کی بات کا جباب پردان منتری اور مکہ منتری اوشش دیں گے ایسی مجھے امید ہے دھنے وال